دکشنے لبنان سے آ رہی ہے دکشنے لبنان میں اسرائیل کی بم برشا جاری ہے ہزباللہ کے ٹھکانوں پر بم برشا کی جاری ہے ہزباللہ کے ہتھیاں ڈیپو تباہ ہو گئے ہیں بیتی رات آئیڈی ایف پر ہوئے حملے کا بدلہ لیا کیا اٹھابن دنوں سے غازہ میں رن جاری ہے ہماس اور اسرائیلی سینہ کے بیچ لہٰذا اس بات سے ہر کوئی حیران ہے کہ ہماس جیسے سنگٹھن کے آگے اسرائیل کیسے کبزور پڑ رہا ہے کیوں اب تک آئیڈی ایف کا غازہ پر قبضہ نہیں ہو پا رہا ہے تو جانتے ہیں اس کی وجہ ہے غازہ میں موجود سیکڑوں سرنگیں جو ہماس کی سب سے بڑی پناہ گاں ہیں جیسے دنیا غازہ میٹرو کے نام سے بھی جانتی ہے مگر اب غازہ میٹرو پر جل پرہار ہوگا سمندر سے نکال کر سیلاب سرنگوں کو تباہ کر دے گا آخر کیسے ہماس کو سمپون سنگھار کریں گے نیتنیا ہو اور کیسے غازہ میٹرو کی تباہی کے ساتھ ہی لاکھوں لوگ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی دیکھئے یہ پڑ جائے پڑ جائے پڑ جائے گے ہماس کی سب سے بڑی پناہ گاں ہماس کا سب سے سرکشت ٹھکانہ اب تباہ ہونے والا ہے غازہ کی کونے کونے میں پھیلے ہماس کی ٹرنل نیٹورک کا سنگھار ہونے والا ہے وہ بھی کسی مسائل یا پھر وناشک بم سے نہیں بلکہ سمندر کے پانی سے اگر اسرائیل کو غازہ فتح کرنا ہے غازہ پر آئی ڈی ایف کا دب دباہ بڑھانا ہے تو اس کے لئے غازہ پٹی سے ہماس کا نام و نشان میٹھانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ گازہ کی کونے کونے میں موجود ہماس کی سرنگوں کو ٹرنلز نیٹورک کو نیست نابود کرتا ہوگا اس کے لئے ہماس کی سرنگوں کے مکر جال کو دھست کردے میں جوٹی باو جود اس کے بیتے اٹھاوان دنوں کی جنگ میں اسرائیلی سینہ ناکامیاب رہی لہٰذا آپ نیتن یاہو نے ہماس کے خلاف آپریشن ٹرنل فلڈ کا آگاز کیا ہے اور جانتے ہیں اسے کیسے انجام دیا جائے گا مثلن غازہ میں موجود ہماس کی سرنگوں میں پانی بھرا جائے گا پمپ کے ذریعے سرنگوں میں سمندر کا پانی چھوڑا جائے گا ہر گھنٹے ہزاروں کیوبک میٹر پانی چھوڑنے کی تیاری شروع دراصل غازہ کے پشمی چھوڑ پر بھوم ادیہ ساگر ہے ایسے میں میڈیٹرینین سی کا کھارا پانی سرنگوں میں پائپ کے ذریعے چھوڑنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے تاکہ سرنگوں میں چھپے ہماس کے لڑاکے بار کی چپیٹ میں آ جائے ٹنلز میں پانی بھڑنے سے ان کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے اور ٹنلز پلڈ کے چلتے ہماس کے لڑاکے بھی موت مارے جائے کئی میڈیا ریپورٹ سے یہ دعوے کر رہی ہے کہ اس بار اسرائیلی سینہ کی تیاری پکتا ہے اس بار نیتن یاہو ٹنلز کو تبھا کرنے کے لیے کوئی کوتا ہی نہیں برتیں گے مگر اسرائیل اپنے مشن میں کامیاب ہو اس سے پہلے تمام طرح کی مصیبتیں کھڑی ہو رہی دراصل امریکہ نیتن یاہو کے آپریشن ٹنل فلڈ کو لے کر تیار نہیں ہے آخر کیوں یہ بھی جان لیجئے سمندر کے کھارے پانی سے گازہ کا انڈر گراؤنڈ وارٹر پردوشت ہوگا گازہ میں پینے کے پانی کی سپلائے پر بھی کافی اثر پڑے گا اس کے علاوہ ٹنل میں قریب ڈیڑھ سو بندھک ہونے کی خبریں ایسے میں سرنگوں میں پانی بھرا تو بندھکوں کے بھی مارے جانے کی آشنکہ ہے بس یہی وہ وجہ ہے جس کے چلتے اسرائیل کا آپریشن ٹنل فلڈ بیچ میں ہی اٹکا ہوا ہے جبکہ ہماس کی سرنگوں کو سمندر کے پانی سے جل مگد کرنے کے لیے گازہ میں پھیلے ٹنلز نیٹورک کو دھوست کرنے کے لیے اسرائیل نے اٹھارہ سال بعد آئی ڈی ایف کی کافر نائن ہنڈریڈ بٹیلین تک کو گازہ میں اتار دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سال دوہزار پانچ میں آئی ڈی ایف کے کافر نائن ہنڈریڈ بٹیلین کے کمانڈو ہی گازہ میں داخل ہوئے تھے اور ہماس کی چوتھ ارپا گھیرہ بندی کی تھی اس وقت کافر نائن ہنڈریڈ بٹیلین کے ٹارگٹ پر ہماس کی سرنگے تھے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کافر نائن ہنڈریڈ نے ہی ہماس کی ٹنلز نیٹورک کا پتہ لگایا تھا جسے گازہ میٹرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ سال دوہزار پانچ میں گازہ ہماس کے نینترن میں آئے اس سے پہلے ہی ہماس نے گازہ میٹرو یعنی سرنگ کے مکڑ جال کو بنانا شروع کر دیا تھا اتنا ہی نہیں عام طور پر سرنگے زمین کی سطح سے قریب تیس میٹر گہری مگر گازہ میٹرو کی کچھ سرنگے تو ستر میٹر سے زیادہ گہری بمباری سے بچانے کے لیے ٹنل کو کانکریٹ سے بنایا گیا سرنگوں میں بجلی اور پانی کے لیے پائپ لائن بچھائی گئی ایسے میں اگر اسرائیل ہماس کی سرنگوں میں سمندر کا پانی چھوڑتا ہے تو پھر گازہ میٹرو جلس مدھی لے سکتی اور جانتے ہیں اس کا اثر ہماس کے لڑاکوں کے علاوہ گازہ میں رہنے والی تمام آبادی پر پڑتا آخر کیوں یہ بھی آپ کو بتاتے ہماس کے انڈرگراؤنڈ اٹرنل نیٹورک کو اسرائیل غازہ میٹرو کہتا ہے جو کی پورے غازہ میں پھیرا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہماس نے اپنے میٹرو نیٹورک کے انٹری پوائنٹ اسپتال، مسجد اور سکول کی نچلی منزل پر بنا رکھے ہیں غازہ کے اندر موجود سرنگے سطح سے قریب تیس میٹر یعنی سو فٹ نیچے بنائی گئی ہیں اور جانتے ہیں یہ سرنگے پورے غازہ میں قریب پانچ سو کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ ہماس کی غازہ میٹرو یعنی سرنگ نیٹورک میں کیا کیا موجود ہے جیسے ہی آپ ان سرنگوں میں داخل ہوں گے سب سے پہلے آپ کو سیکیورٹی روم دکھائی پڑے گا جس میں ہماس کے درجنوں لڑاکیں موجود رہتے ہیں اتنا ہی نہیں، غازہ میٹرو میں ہماس نے سینڈے ہیڈکوارٹر اور ویر ہاؤس یعنی ہتیار ڈیپو بھی بنا کر رکھا ہے اس کے علاوہ غازہ میٹرو میں کنٹرول روم اور کمیونکیشن سینٹر بھی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ وار روم اور لوکر روم بھی غازہ میٹرو میں موجود ہے آپ کو بتا دیں کہ سال دوہزار چھے میں اسرائیلی سینہ نے غازہ کی گھیرہ بندی کی اور غازہ سے لوگوں کی آواجاہی بند کرنے کے ساتھ بنیادی سوودھاؤں سے جڑے کئی سامانوں پر بھی پرتبند لگا دیا بس پھر کیا تھا ہماس کا سرنگ نیٹورک کھانے پینے اور بنیادی سوودھاؤں سے جڑے سامان کی تسکری کا اڈا بھی بن گیا غازہ میٹرو کے ایک حصے میں زمین سے کئی فٹ نیچے سب سے بڑا انڈرگراؤنڈ مارکٹ تیار کیا کیا جہاں ڈرائی فروٹ پاسٹا بی بی فوڈ بی بی فوڈ پروڈکٹس کے علاوہ شیونگ بلیڈ اور سیمنٹ جیسے سامان دھڑلے سے بکھنے لگے یعنی اسرائیل نے جن سامانوں پر پرتبند لگایا وہ دنیا کے باقی دیشوں سے تسکری کے ذریعے سرنگوں میں پہنچتے اور پھر غازہ میٹرو میں بیچے جاتے غازہ کے لوگ یہی سے ان سامانوں کو خریدتے تھے دراصل سال دو ہزار پانچ میں ہماس کا غازہ پر کنٹرول ہوئی پھر چناؤ ہوئے جس میں ہماس کی جیت ہوئی لیکن منتری منڈل میں پی اے کے لوگ بھی شامل ہوئے مگر سال دو ہزار چھے تک ہماس کا پورا دب دبا ہو گیا بس پھر کیا اسرائیل نے گازہ پر دھاوا بول دیا ہے گہرہ بندی کر لی تمام طرح کے پرتبند لگا دیئے اس دوران گازہ میٹرو ہی وہاں کے لوگوں کے لیے وردان ثابت ہوا ایسے میں اگر اسرائیل آپریشن ٹرنل فلرڈ کے چلتے گازہ میٹرو تباہ ہوتا ہے تو پھر ہماس کا دی اینڈ تو ہوگا ہی گازہ میٹرو کی تباہ ہونے سے گازہ کے لاکھوں لوگ بھی بنیادی ضرورتوں کے چلتے بھوکے مرنے پر مجبور ہو جائیں گے بس نیتن یاہو کا یہی پلان ہے تاکہ ہماس کے ساتھ ساتھ گازہ کے لاکھوں لوگ کرائیسز کے چلتے پلائین کر جائیں اور پھر گازہ پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائیں اب یہ دیکھتا ہوگا کہ نیتن یاہو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں پیار اور پورٹ ٹی وی نین پھارت فکش